مہین کے اندرس سرکار نے آپ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے لیے دوسرے شرن میں تیرہ شہروں کے نام کا اعلان کیا ہے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کی دوسری لسٹ میں لکنوں کا نام شامل ہے خاص بات یہ کہ دوسری لسٹ میں شامل شہروں کا چین فاسٹ ٹریک کامپٹیشن کے ذریعے کیا گیا نوابوں کا شہر عدب کا شہر نفاست کا شہر نزاکت کا شہر جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں لکنوں کی دیش کی سب سے زیادہ آبادی والے راجی اتر پردیش کی رادھانی لکنوں کی نوابوں کا شہر لکنوں اب سمارٹ ہونے جا رہا ہے کیند سرکار نے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کی دوسری لسٹ چاری کی ہے جس میں لکنوں ٹاپ پر ہے کیند سرکار نے دوسری لسٹ میں تیرہ اور سمارٹ سٹی کا اعلان کیا ہے لکنوں فرید آباد بھاگل پر کا نام لسٹ میں شامل ہے چنڈگر رائپور اگر تلا دھرمشالہ کا نام بھی سمارٹ سٹی کے لئے چین کیا گیا ہے اب تک کل تہتیز سمارٹ سٹی کا اعلان کیا جا چکا ہے دوسری لسٹ میں شامل شہروں کا چین فارس ٹریک کمپٹیشن کے ذریعے کیا گیا ہے دراصل جنواری میں جب سرکار نے 20 شہروں کی لسٹ جاری کی تھی تب یہ آروپ لگا تھا کہ کیول ان راجیوں کے شہروں کو لسٹ میں رکھا جا رہا ہے جہاں بی جے پی یا انڈیا کی سرکاریں ہیں آروپ تھا کہ یو پی بیہار اور ویسٹ بینگول کے شہروں کو چھوڑ دیا گیا ہے اس کے بعد فارس ٹریک پروسس کے ذریعے 23 شہروں کی لسٹ منگائی گئی اس میں سے 13 سٹیز کو چنوا گیا کیندر کی موضی سرکار کا مقصد دیش میں 100 سمارٹ سٹی بنانے کا ہے کیندر سرکار اس پروجیکٹ پر اگلے پانچ سال میں 48,000 کروڑ روپے خرچ کرے گی اور اتنی ہی رقم راجی مل کر خرچ کریں گے بیورو ریپورٹ انڈیا 247 اور اب آپ کو بتاتے ہیں سمارٹ سٹی کی سپیشالٹیز کے خاصیت کے ہیں سمارٹ سٹی کے اندر میکسیمم ٹرابل ٹائم 45 منٹ ہوگا کم سے کم دو میٹر چوڑے فٹ پاتھ ہوں گے آٹسو میٹر کی دوری ہے دس منٹ ووکنگ پر بس یا میٹرو کی سوویدھاپ کو مل جائے گی ریائشی علاقوں میں چارسو میٹر سے کم دوری پر سکول پارک ہوں گے بیس ویزی مکار نارتھیک روپ سے کم زور برکی لی ہوں گے سمارٹ سٹی میں 24 گھنٹے پانی کی سپلائی بجلی کی سپلائی ہوگی پرتی ویقتی کم سے کم 135 لیٹر پانی کی سوویدھا دی جائے گی سوالاکی آبادی پر ایک کالج ہوگا دس لاکی آبادی پر ایک یونیورسٹی ہوگی تب ہی کوئی سٹی بن جائے گی سمارٹ